موسیقی پاکستانی پنجابی فلم نو لف نو ٹینشن کا فوٹو سیٹ عوام کے لیے ریلیز کر دیا گیا ہے جلد آنے والی اس خوبصورت رومانوی کومیڈی اور میوزیکل فلم کا خوبصورت فوٹو سیٹ آپ سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں مصنف و ہدایتکار ڈاکٹر اجمل ملک کی یہ فلم ریلیز سے قبل ہی سوشل میڈیا اور فلم انڈسٹری سے وابستہ لوگوں میں موضوع بحث بن چکی ہے خاص طور پر پبلک اور عام فلم بھی اس فلم کی ریلیز کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں اس فلم کی خاص بات یہ ہے کہ اس فلم کے پروڈیوسر جونی ملک جو کہ اس سے قبل بھی کئی شاندار اور کامیاب فلمیں بنا چکے ہیں اس مرتبہ انہوں نے ایک انوکھا اور خوبصورت تجربہ کیا ہے وہ ایک تبدیلی لائے ہیں اور تبدیلی یہ ہے کہ انہوں نے فلم کے ڈیریکٹر کا انتخاب تھیٹر انڈسٹری سے کیا ہے تھیٹر انڈسٹری کے کونہ مشک ہدایتکار ڈاکٹر اجمل ملک کو انہوں نے بطور ہدایتکار فائنل کیا اور نو لف نو ٹینشن کی کہانی بھی انہی سے لکھوالی ہدایتکار ڈاکٹر اجمل ملک جو کہ تھیٹر انڈسٹری میں اپنے کام کی دھاک بٹھا چکے ہیں انہوں نے اس فلم کو چیلنج سمجھ کر قبول کیا اور فلم کے ہیرو کے کردار کے لیے نوجوان ہیرو سیف علی خان کو کاسٹ کر لیا سیف علی خان اس وقت ٹی وی چینلز پر چلنے والے ڈراما سیریلز کے مصروف ترین ہیرو ہیں اور فلم کے حوالے سے بھی ایک جانا پہچانا نام بن چکے ہیں پبلک انہیں سینما سکرین پر اہم کرداروں میں دیکھنا چاہتی ہے اس طرح فلم کی ہیرین مہک نور ان کا تعلق بھی تھیٹر کی دنیا سے ہے اور تھیٹر کی دنیا میں مہک نور اپنا ایک منفرد مقام رکھتی ہے فلم کیمرہ بھی ان کے لیے نیا نہیں ہے بہت سی پاکستانی فلموں میں اپنے جلوے دکھا چکی ہیں مگر اس مضبوط ترین پرفارمر کو ایک اچھے رول کی تلاش تھی اور یہ رول انہیں نو لب نو ٹینشن میں مل چکا ہے اور وہ اب اس مضبوط کردار کی بدولت فلمی دنیا کو ایک نئے باب سے روشناس کرائیں گی اس فلم کی دوسری ہیروین سوبیا مہر ہے جو کہ شو بیز کی دنیا کا چمکتا دمکتا ستارہ ہے فلم، ٹی وی سیریلز، کمرشلز ان سب کے علاوہ مختلف چینلز پر بطور اینکر بھی مقبول ہیں نو لب نو ٹینشن میں شوخ اور چنچل حسینہ کے کردار میں عوام کے دلوں کو بھا جائے گی فرحان علی اس فلم میں کام کرنے والا وہ ایکٹر ہے جسے ویلن کہتے ہیں مگر پبلک کو سینما سکرین پر ایک نئی طرح کا ویلن نظر آئے گا یہ خوفناک اور لڑکیوں کو اٹھانے والا ویلن نہیں بلکہ یہ اپنی جاندار پرفامن سے پبلک سے داد وصول کرنے والا ویلن ثابت ہوگا پر سٹار آغا ماجد اور کیسر پیا کے نام سے کون واقف نہیں تھیٹر ہو یا ٹی وی چینلز پاکستانی فلمیں ہوں یا ہمسایہ ملک کی ان دونوں اداکاروں کے بغیر سب نامکمل ہے آغا ماجد کا کہنا ہے کہ نو لب نو ٹینشن میں انہوں نے جو کردار ادا کر دیا ہے وہ پبلک کے ساتھ ساتھ خود انہیں بھی مدتوں یاد رہے گا اور کیسر پیا کی خوبصورت کامیڈی سے دوران شوٹنگ تمام یونٹ ہس ہس کے لوٹ پوٹ ہو جاتا رہا تو پبلک کا کیا حال ہوگا سردار کمال فیلم انڈیسٹری کا وہ چمکتا ستارہ ہے جس کے کریڈٹ پر سیکڑوں فلمیں ریکارڈ پر موجود ہیں آج کل ہمساہیہ ملک کی فلموں اور پاکستانی تھیٹر ٹی وی چینلز پر چھائے ہوئے ہیں اور نو لب نو ٹینشن میں ایک عرصہ کے بعد سردار کمال ایک بڑا کردار ادا کر رہے ہیں جس کے لیے انہوں نے خصوصی طور پر اپنا وزن بھی کم کیا اور خصوصی لباس بھی سلوائے ماہم بٹ ٹی وی کی مقبول اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ انکر بھی ہیں ایک خوبصورت رول میں نظر آئیں گی تھیٹر اور ٹی وی کے مقبول اداکار شاہد خان، حامد رنگیلا، رزی خان، عظیم وکی اور دیگر اداکار بھی اس فلم میں ہسانے کا کام کر رہے ہیں یہ کردار اس فلم میں ہستے مسکراتے اور ہساتے نظر آئیں گے اور اس طرح یہ ملٹی ویٹامن فلم نو لف نو ٹینشن ریلیز سے قبل ہی عوام میں زیر بحث ہے اور مقبول ہو چکی ہے اور عوام اسے جلد سینما سکرین پر دیکھنا چاہتی ہے اور پروڈیوسر کے مطابق جلد ہی اس فلم کو پاکستان سمیت دنیا بھر کے سینما گھروں میں ریلیز کر دیا جائے گا موسیقی